اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ لوگ بخیر و آفیت سے ہوگے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ روزے کی حالت میں ویسلین یا بورولین یا لپیشٹک لگانا کیسا ہے جائز ہے یا ناجائز ہے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا آج کے اس ویڈیو میں میں اسی مسئلہ کے تعلق سے گفتگو کروں گا تو آپ لوگ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہے اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک و شیئر اور کمنٹ کر دیجئے اور بل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ سب سے پہلے میرا ویڈیو آپ تک پہنچے اور اسی طرح سے میں آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہوں کیونکہ ایسے ہی ویڈیو میں اس چینل میں لے کر آتے رہتا ہوں تو آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص ویسلین یا بورولین لگائے یا کوئی عورت لپشٹک لگائے تو روزے کی حالت میں یہ لگانا جائز ہے اس سے روزہ نہیں ٹورتا لیکن اس بات کا خیال لکھیں کہ ان چیزوں میں ویسلین بورولین اور لپشٹک میں ذرات ہوتے ہیں اور وہ ذرات اگر حلق کے نیچے اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے علماء کرام اور مفتیان کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ویسلین بورولین یا لپشٹک لگائے اور اس کے بعد اپنے ہوتوں کو چوسے یا اپنے ہوتوں پر اپنے زبان کو پھیرے اپنے ہوت کو جو ہے چاٹنے لگے اور اس کے بعد وہ ویسلین یا بورولین یا لپشٹک تھوک میں تبدیل ہو کر حلق سے نیچے اتر جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا روزے کے حالت میں ان چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہئے لپشٹک ویسلین اور بورولین ان کا استعمال سے بچنا چاہئے کیونکہ احتیاط اگر آپ کرنے پا رہے ہیں آپ اگر احتیاط کرتے ہیں کہ آپ اپنی زبان کو اپنے ہوت پر جو ہے نہیں لگائیں گے نہیں چاٹیں گے اپنے ہوت کو تو اس میں لگانے میں کوئی حج نہیں اور اگر آپ احتیاط نہیں کرنے پائیں گے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے لہذا ہمیں اور آپ کو چاہئے کہ روزے کی حالت میں لپشٹک ویسلین یا بورولین سے بچیں کیونکہ گئر احتیاطی میں بھی زبان لگے گی اور زبان لگنے کے بعد وہ تھوک میں تبدیل ہوگا اور تبدیل ہونے کے بعد وہ ہلک سے نیچے اتر کر ہمارے پیٹ میں چلا جائے گا اور یہ چیز باہر سے اندر جانا ہوا تو اسے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان سے بچنا چاہئے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوست احباب عزیز و اقاریم رشتدار میں اسے شیئر کر دیں تاکہ اسے بھی اس کے بارے میں جانکاری ہو جائے موسیقی